السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں رادی رات کے بعد سے ایک خبر جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اس پر فوری طور پر وی لاغ کرنا چاہیے انفرمیشن شیئر کرنی چاہیے لیکن مجھے ویسی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی جو لوگ محسوس کر رہے تھے یعنی ٹوٹر کے اوپر ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کا سیاکو سباک نہیں جانتے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس وجہ سے ایران نے یہ اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کا کتنا نقصان اس میں ہو سکتا ہے اور مشکلات جو ہے وہ کچھ ملکوں کے لیے پیدا ہو گئی تھی وقتی طور پر کیونکہ وہاں پہ جو عوام کا رد عمل تھا وہ مختلف تھا پاکستان نے یہ اٹیک کیوں کیا اسرائیل سے اس اٹیک کا کیا نقصان ہوا اس سے کس کس کا فائدہ ہوگا اور کیا فلسطینیوں کی ایک الگ خودمختار ریاست کے رستے میں اس کو ایک قدم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے نا کہ یہ اٹیک کہیں فلسطینیوں کو فائدہ پہنچائے گا پاکستان کا رد عمل بھی بہت امپارٹنٹ ہے مجھے آئیڈیا تھا کہ رد عمل کیا ہوگا میں نے کچھ میرے ساتھ جو دوست موجود تھے رات کو میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں یہی سٹیٹمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ دے گی میں نے انہوں کو وہ سٹیٹمنٹ بتائی وہ ابھی تھوڑی در پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ اگزیکٹلی ویسی ہی سٹیٹمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ نے دی ہے مجھے آئیڈیا تھا کہ پاکستان میکسیموم اس میں کیا کر سکتا ہے لیکن پہلے آپ کو تفصیلات میں بتا دیتا ہوں کچھ دوسرے مزائل گئے ہیں تو یہ تو ایک دعویٰ تھا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے شروع مینیشیلی اور ایران کا بھی دعویٰ تھا کہ انہوں نے بہت تکڑا حملہ کیا ہے لیکن ایکچولی یہ اٹیک کیا تھا اب کچھ تفصیلات آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کنفرم اطلاعات جو ہیں وہ پھر جب ڈاکومنٹ شیئر ہوں گے جب ساری چیزیں کلیر ہوں گی تو پھر سامنے آ جائیں گی ایران نے ایک سو پچاسی ڈرون ایک سو دس مزائل اور چھتیس کروز مزائل داغے ہیں یہ دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے پہلے یہ پانچ سو تک کی بات کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے ایک نمبر دیا ہے اور ایران نے اسرائیل پر تقریباً دو سو ڈرون اور کروز مزائل جو ہیں وہ فائر کی ہیں ایک دعویٰ یہ بھی ہے تو مختلف دعویٰ آ رہے ہیں ایرانی میڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل میں جو پچاس فیصد اہداف ان کے تھے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا وہ انہوں نے ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے دوسری جانب عالمی میڈیا پہ اور اسرائیلی میڈیا کے اوپر جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت معمولی نقصان ہوا ہے اور کوئی اس لیول کا ڈیمج اسرائیل کو نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو ہاں کچھ جگہ پہ جو ہے وہ ایران کامیاب ہوا کیونکہ ایران کے جو ڈرونز گئے ہیں ان کی سپیڈ جو چیزیں انہوں نے اٹیک کے لیے استعمال کی ایران نے وہ ڈیسیو کر سکتی ہیں کسی بھی اچھے ڈیفنس سسٹم کو نارملی تو وہ بہت ایفیکٹیو نہیں تھیں لیکن پھر بھی ڈیسیو کرنے کے لیے ان کی رفتار میں فرق ہے کوئی تیز جا رہا ہے کوئی سلو جا رہا ہے کوئی نیچے اڑ رہا ہے کوئی اونچا اڑ رہا ہے ان کی ہائٹ میں فرق ہے ان کی سپیڈ میں فرق ہے تو یہ چیزیں ڈیسیو کرنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن کیا اتنے بڑے پیمانے پر ڈیسیو کرنے کے بعد ایران نے اپنے ٹارگٹ حاصل کیے ہے اسرائیل میں تو اس کا اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کا جواب ہے کہ نہیں کوئی ایسا بڑا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا اب تک میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بعد میں کچھ اطلاعات آئیں جس کے اندر تصدیق ہو جائے کہ اسرائیل میں کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں اور جس طرح سے عالمی میڈیا بتا رہا ہے یا ایران کی طرف سے ایک دعوے کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں آری جس میں اسرائیل کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو اب یہ ہوا کیوں اس کے لیے دنیا بھر میں یہ ایک تاثر ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور ایران باقی تمام مسلمان ملکوں کے اوپر سبقت لے گیا ہے اور وہ آگے بڑھ کے اسرائیل پہ حملہ کر چکا ہے جبکہ باقی سارے مسلمان ملک جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر تاثر بن رہا ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور حقائق ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ایک اٹیک ہوا تھا یکم اپریل کو اور یہ اٹیک ہوا تھا دمشق میں اور اس اٹیک کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے کانسل خانے کو ٹارگٹ کیا تھا دمشق میں یعنی دمشق کے اندر ایران کا جو کانسل خانہ ہے اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں سینئر کمانڈر سمیت سات ایرانی جو ہیں وہ جانبہک ہو گئے تھے جوابی کاربئی کا حق رکھتے ہیں اس وقت ایران نے یہ کہا تھا یہ چیز یکم اپریل کو ریپورٹ ہوئی تھی اور اب جو اٹیک کا دن ہے یا رات کیا وقت تھا وہ لگ لگ دو ہفتے کے بعد ایران نے اس کا جواب دیا ہے ایرانی پاسدرانے انقلاب کا کہنا ہے کہ شام کے دارل حکومت دمشق میں ایرانی کونسل خانے کی امارت پر اسرائیلی حملے میں تنظیم کے دو سینئر کمانڈر سمیت سات اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان تھا ایران کا یہ بڑے اہم اور سینئر کمانڈر تھے ایران کے ایچلی اسرائیل ایران پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ حماس کے پیچھے ایران ہے اور حماس کو جتنی سپورٹ ملتی ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ ایران سے ملتی ہے سپورٹ ملتی ہے تو انہوں نے اس کونسل خانے کے اوپر اٹیک کیا جو کہ غلط تھا جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی تھی اور آپ کسی بھی کونسل خانے کے اوپر ایسے اٹیک نہیں کر سکتے ایک تیسرے ملک میں جا کر اور کونسلیٹس کے اوپر میسیز کے اوپر اٹیک تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اس کی تو کئی اجازت بھی نہیں ہے تو ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی تھی اسرائیل نے اور اسرائیل کے الزامات تھے اس سے پہلے ایران کے اوپر کے ایران سپورٹ کر رہا ہے تو ایران تو اوپنلی سپورٹ کرتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے یہ تو پاکستان بھی کہتا ہے لیکن ایران پریکٹیکلی اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ دعویٰ اسرائیل بار بار کرتا رہا تو اسرائیل نے اٹیک کر دیا دمشق کے اندر ایک کونسل خانے پر جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلاف پاس درانے انقلاب کے شامل تھے اور اس فورس کو کہتے ہیں جی قدس فورس اور اس کے سینئر کمانڈر برگیڈیر جرنل محمد رضا زہدی اور ان کے نائب برگیڈیر جرنل محمد بادی حاجی رحیمی بھی شامل تھے یہ دو بڑے اہم لوگ تھے ایران کے اور ان دو لوگوں کی شہادت کو ایران میں بڑا دھچکہ لگا اور ایران نے کہا جی ہمارے پاس اب حق ہے کہ ہم واپس ریٹیلیئٹ کریں واپس حملہ کریں تو سب کو اس بات کا ایڈیا تھا کہ ایران اس بات کا جواب دے گا اور ایران کو اس کا جواب دینا پڑے گا دیکھیں ایران میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں ایران میں الیکشن کا ایک مرحلہ ہو چکا ہے جہاں پہ زیادہ تر فیصلہ ہو گیا کہ حکومت کس کی رہے گی لیکن ترن آؤٹ بہت ڈاؤن تھا اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اب اس کا الیکشن کا اگلا مرحلہ اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے میں ہونا ہے تو اس کا بھی ایک پریشر تھا تو لگاتار پریشر بڑھ رہا تھا ایرانی حکومت نے درست فیصلہ کیا کہ اگر ان کے اوپر اٹیک کیا ہے تو بلکل واپس ان کو جوابی حملہ کرنا چاہیے کوئی بھی خودمختار آزاد ریاست یہی کرے گی آپ کو یاد ہوگا ایران سے پاکستان کے اندر اٹیک ہوا کچھ عرصہ پہلے اور پھر پاکستان نے واپس ایران کے اندر جا کر اٹیک کیا تو پاکستان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو ایک آزاد اور خودمختار ملک کرتا ہے 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جب انڈینز اپنے تیاروں کو لے کر پاکستان میں گھسے تھے تو پھر پاکستانی بھی اپنے تیاروں کو لے کر انڈیا میں گھسے تھے اور پھر انڈیا کے دو تیارے دھول چاٹ گئے تھے ابھی نندن کو ہم نے پگڑ لیا تھا بعد میں ہم نے خرات میں واپس کر دیا تو وہ بھی ایک اپیسوٹ ہوا تھا یہ بھی ایک اسی نویت کا اپیسوٹ ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا الزام لگاتے ہوئے اور اسی طرح ایران نے واپس اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا اس کا ریٹیلیشن کے اندر اب اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کو استعمال کر ایک وکٹم کارڈ کے طور پر کہ جناب دیکھیں ہمارے اوپر ایران نے حملہ کر دیا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے سلامتی کانسل کا انہوں نے اجلاس بھی بلالیا اس میں جو بڑی اہم چیز ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں اور جو فلسطین کے حمایتی ہیں ان ساروں کو بڑی امید بند گئی فلسطین کے اندر غضہ کے اندر مسلمان باہر نکل آئے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ایران نے اٹیک کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ تہران کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے یا جوابی حملہ کیا ہے تو ایکچلی یہ حملہ نہیں تھا یہ جوابی حملہ تھا یہ ایران کو جو اسرائیل نے چھیڑا تھا انہوں نے واپس چھیڑ دیا ہے اس کا کچھ لینا دینا فی الحال پلسطین کے ساتھ نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی جنگ عظیم چھیڑی ہو یا کوئی بھی بڑی جنگ لگی ہو اس دنیا میں اس کا آغاز کسی چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے جو بڑی سے بڑی آگ لگتی ہے ایک چھوٹی سی چنگاری کی وجہ سے لگتی ہے تو ہم نے اس کی حساسیت کو ضرور پہچاننا ہے اور جاننا ہے کچھ چیزیں ہوئی ہیں اردن کھڑا ہو گیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے سٹیٹمنٹ دیا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے فرانس نے کہا کہ ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں اسرائیل کو اسی طرح جو برطانیہ ہے اس نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی ہے اقوام مدہدہ نے فاری طور پر اس کی مضمت کی ہے کچھ ممالک اس میں نیوٹرل رول پلے کر رہے ہیں جس طرح انڈیا ہے انڈیا نے جو سٹیٹمنٹ دیا انڈیا نے کہا جی کہ ہمیں تشویش ہے خطے کے اندر کشیدگی ہو جائے گی لہذا دونوں سائیڈے جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اسی طرح جو پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان والا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تمہیں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ابھی پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو مشرق وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے پاکستان نے کئی ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بیندر اقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی پر پاکستان نے مشرق وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا دو اپنل کو پاکستان نے شام میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کو ایک بڑی کشیدگی کا پیش قیمہ قرار دیا تھا آج کی پیش رفت سفارتکاری کے ٹوٹنے کے نتائج کو ظاہر کرتی ہے یہ صورتوں میں سنگین مضمرات کو بھی واضح کرتے ہیں جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل بیندر اقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے کاثر ہے اب صورتحال کو مستحقم کرنے اور امن کی بحالی کی اشرت ضرورت ہے ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بنیں یعنی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایران بھی اور اسرائیل بھی یہ تحمل سے کام لیں کشیدگی سے بچیں ایران نے ایک چیز اور کی ہے ایران نے ایک تو سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے جنرل باکری کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو پڑھ گئے سنا دیتا ہوں تاکہ چیزیں ہور کلیر ہو جائیں گی جنرل باکری نے یہ کہا ہے ایران کے یہ ہیں میجر جنرل محمد باکری آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے اس آپریشن نے ہمیں مکمل نتیجہ دیا ہے اور اب مزید آپریشن جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایران نے فوری طور پر ایک اٹیک کے بعد جنگ بندی کا اعلان بھی اپنی جانب سے کر دیا ہے اقوام متحدہ کو بھی یقین دلوا دیا ہے اور باقی ہر جگہ پہ بھی ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی اور لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے امریکہ نے کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کو آگاہ کیا کہ ہم ایران پہ اٹیک نہیں کرے گے لیکن امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا ایران پہ اٹیک نہیں کرے گا ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا دوبارہ تو پھر ایران برپور جوابی حملہ کرے گا اب ایران اور اسرائیل کی جو طاقت ہے اس کا موازنہ کیا ہے وہ آپ کو میں کسی اور وی لوگ میں بتا دوں گا کہ ایران کیا کر سکتا ہے اسرائیل کا یا اسرائیل کیا کر سکتا ہے ایران کا اور اگر یہ آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر خطے کی صورتحال کیا ہوگی اور دنیا کی صورتحال کیا ہوگی امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا سعودی عرب کا سٹیٹمنٹ میں سب سے زیادہ اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس لیے کیونکہ سعودی عرب امت مسلمہ کو لیڈ کرتا ہے اور جب بھی فلسطین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو سب کے سب پہلے سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہے وہ آگے چلے گا تو باقی سارے پیچھے چلیں گے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے خطے میں فوجی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور جنگ کے خطرات سے بچنے کے لیے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا سرکاری خبر رسائے جنسی کے مطابق ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر تنازع بڑھایا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے چین نے بھی ایسے اسٹیٹمنٹ دیا اور رشیہ نے بھی ایسے اسٹیٹمنٹ دیا تو دنیا اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ نہیں چاہ رہے گی لڑائی بڑے اور ایک بڑی جنگ کی طرف دنیا جائے اس لڑائی سے اپنے آپ کو باہر رکھے ورنہ جو اس کا بیری بیڑا وہاں پہ موجود ہے قریب ہم اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے امریکہ نے مشرقہ اس تا کے اندر اپنا پیٹریارٹ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی لگایا ہوئا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی انہوں نے لگایا ہوئا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی انہوں نے لگایا ہوئا ہے انٹی میزائل اب جو ایران نے کیا تو اس کا بیشتر حصہ انہوں نے دوبارہ کنٹرول کیا ہے جو اہم انسٹالیشنز ہیں یا جو اہم ایریاز ہیں اسرائیل کے وہاں پہ اٹیک کرنا بہت زیادہ مشکل رہتا ہے ایسے ایئر ڈیفنس سسٹم کی موجودگی میں تو ایران نے کم سے کم اپنا بدلہ لیا ہے ایک جوابی حملہ کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہم واپس ریٹیلیٹ کریں گے واپس حملہ کریں گے ہم اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ کون کون سا ملک کھڑا ہے اردن نے حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور کچھ مبالک نے اپنی ائر سپیس بند کر دی اپنے تیارے جو ہیں جہاں سے آ رہے تھے وہیں واپس موڑ دیئے تو ایران نے جو مین وارننگ دی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جوابی کاروائی کی تو جواب اس سے بھی زیادہ بھرپور دیں گے جو ہم نے پہلے دے دیا ہے بہرحال ایران نے جو کرنا تھا وہ کر دیا لیکن اسرائیل نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کا اعلان کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جوابی کاروائی کر پاتے ہیں امریکن الیکشنز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا یاد رکھئے گا جو بائیڈن اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ڈانلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر میں ہوتا صدر امریکہ کا تو اسرائیل کے اوپر یہ اٹیک ہی نہ ہوتا ایک تو اسرائیل جس کو لوگ ایک ظالم کے طور پر دیکھ رہے تھے اس اٹیک کے بعد وہ کوشش کرے گا کہ دنیا کو یہ بتائے کہ ہم تو مظلوم ہیں ہم تو وکٹم ہیں ہمارے اوپر تو ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے لیکن ایک بات جو ہر جگہ پہ سب کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران نے حملہ نہیں کیا ایران نے جوابی حملہ کیا ہے اور دوسری بات یہ لڑائی فلسطینیوں کے لیے نہیں تھی یہ ایران نے ایک جواب دیا ہے جو ایران سے سوال پوچھاتا اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے یہ لڑائی نہیں تھی فیلحال لیکن ایران سب سے بڑا سپورٹر بھی ہے فلسطینیوں کا یہ بھی ہمیں سیم ٹائم میں یاد رکھنا ہے اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ